اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات اور باتچیت کے بارے میں تحریک انصاف کے دعوے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور ایک سمت یا ایک بیانیاں نظر نہیں آ رہا ہے پہلے دعویٰ گیا گیا کہ نہ کوئی ڈیل کریں گے نہ کوئی ڈھیل لیں گے یعنی مذاکرات کسے بھی نہیں کریں گے پھر دعویٰ بدلہ اور عمران خان کے قریب سمجھے جانے والے شیر عفض المروت نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو ڈیل ہو سکتی ہے تو وہ صرف سیاسی قوتوں سے ڈیل ہو سکتی ہے مگر پھر دعویٰ بدلہ اور تیریک انصاف کے رنوما اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی فائش کا اداز کرنے لگے اور شیر عفضی نے تو کھل کر کہا کہ پی ٹی آئی صرف اور صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی سے ہی بات کرے گی اس دوران بات چیت اور مذاکرات کے حوالے سے تیریک انصاف متحریک ہو گئی اڈیالا جیل میں عمران خان کی منظوری سے تیریک انصاف نے علیہ مین گنڈاپور عمر ایوب اور شبلی فراز کو مذاکرات کے لیے ٹاس دے دیا خود عمران خان نے صاحبیوں سے گفتگو میں کہا کہ علیہ مین گنڈاپور عمر ایوب اور شبلی فراز کے علاوہ کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا اختیار نہیں دیا اور آج بھی انہوں نے یہی بات دورائی ہے جبکہ اس دوران تیریک انصاف کے متعدد رنوما یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم تو بات چیت کے لیے تیار ہیں مگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور پھر کل ایریک انصاف کے سینئر رنوما سینئر حامد خان نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ جب بہت زیادہ دباؤ ہوگا تو ہی اسٹیبلشمنٹ بات چیت کرے گی ابھی پی ٹی آئے کو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور پھر کل ہی خود عمران خان نے برطانوی اخوار ٹیلی گراف میں آرٹیکل لکھ کر ایک دفعہ پھر براہ راز فوجی قیادت پر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں جس میں خود کو اور بشرا بی بی کو کچھ بھی ہونے کی صورت میں انہیں ذمہ دار ٹھیرایا ہے ساتھ ہی ساتھ اس آرٹیکل میں چیف جسس آف پاکستان اور چیف جسس آمباد ہائی کورٹ پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے یعنی ایک طرف عمران خان کی اجازت سے اور ان کی ہدایات پر تحریک انصاف کے رہنما مذاکرات کے لیے محول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بال کرنے کی امید کر رہے ہیں جبکہ خود عمران خان بھی مسلسل مذاکرات کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں آج بھی اس خواہش کا اظہار کیا مگر دوسری طرف انہوں نے براہ راست فوجی قیادت کا نام لے کر ان پر قرید تنقید کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے اور سخت سے سخت الزامات لگا رہے ہیں تو ایسے میں سوال اٹھرا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کا راستہ کیسے نکلے گا برف کیسے پگلے گی ساتھ یہ سوال بھی اٹھرا ہے کہ کیا تحریک انصاف کی مذاکرات کی خواہش سے اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا ہے جس کے بعد عمران خان دوبارہ جارہانہ موڈ میں چلے گئے ہیں کر عمران خان کا ٹیلی گراف میں سخت الزامات پر مبنی آرٹیکل شاہے ہوا تھا مگر آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سامات کے دوران انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پھر کہا کہ لیمین گنڈا پور عمر ایوب اور شملی فراس کو مذاکرات کا اختیار دیا ہے یہ تین نام ڈیل کے لیے نہیں بلکہ باتچیت کے لیے تجویز کیا ہیں باتچیت مخالفین سے ہوتی ہے دوستوں سے نہیں تین جماعتوں کے سوا سب سے بات کریں گے ڈیل وہ کرتا ہے جسے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے ڈیل جیل سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے عمران خان نے مدید کہا کہ اٹھارہ مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ باتچیت کے لیے تیار ہوں سیاست میں ہمیشہ باتچیت ہوتی ہے تو شاہ خانہ پر یہ چوتھا کیس کر رہے ہیں جو بھی کیس بنانا ہے ایک بار بنا کر لیا ہے اس کے علاوہ جیوں نے اس کے نمائن دے شبیڈار کی مطابق انہوں نے عمران خان سے سوال کیا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں کریں گے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے تو اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ جو نام میں نے تجویز کیے ہیں وہ ڈیل نہیں بلکہ باتچیت ہی کریں گے یہ لوگ انفرادی حیثیت میں بھی باتچیت کر سکتے ہیں میں نے کوئی باقاعدہ کمیٹی نہیں منائی ہے عمران خان نے ایک اور سوال کی جواب میں کہا کہ میں نے مذاکرات کے لیے نہ کسی ریٹائر جرنیل کو ٹاسک دیا ہے نہ ہی کسی سیاستدان کو کوئی ٹاسک دیا ہے جبکہ آج جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمن بیرسر گوھر خان بھی ایک دفعہ پھر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ عمران خان اور ہماری پارٹی مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن ابھی تک نہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں نہ ہی ہمیں کسی نے کوئی پیغام بھیجا ہے نہ ہی ہم نے کسی کو کوئی پیغام بھیجا ہے مگر عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ ڈیل کا لفظ استعمال کرنے پر عمران خان کو غصہ آ جاتا ہے عمران خان کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا منڈیٹ واپس کریں اور بے گناہ قیدیوں کو رہا کریں جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ہم بات چیز کریں گے جب ڈیل کی لفظ استعمال کرو تو ان کو غصہ آ جاتا ہے انہوں نے کہا شروع سے میں ایک ہی بات کر رہا ہوں میں کتنی لفظ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پہلے منڈیٹ واپس کریں جو ہمارا چوری کی ہے اور جو ہمارے بے گناہ لوگ قید میں ہیں جو ایک ساتھ سے اتنی مشکلات ان کے خاندان کاٹ رہے ہیں ان کو رہا کریں جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی پھر ہم بات چیز کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام نیا پاکستان کی میزبان شہزاد اکبال صاحب شہزاد اکبال صاحب بہت شکریہ میں شہر میں ڈوائن کرنے کے لیے شہزاد اکبال صاحب ظاہر ہے بات کریں گے نہیں کریں گے مذاکرات کریں گے نہیں کریں گے باتیں ہوتی رہی آپ کے پروگرام میں برائے راست بہت شکریہ شہزیب کنفیوزن ہے میرے خال سے کوئی میتھڈ نہیں ہے جتنے مو اتنی باتیں ہیں پارٹی قائد یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی بات نہیں کرے گا اس موضوع پر کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہونی ہے نہیں صرف مخصوص لوگ بات کریں گے تب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جس رہنوما سے سوال کریں گے وہ اس پر بات کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے تو وہ ڈسپلین کا فقدان بھی نظر آ رہے جو رہنوما آتا ہے اس کی سمجھ میں جو ہے جو وہ عمران خان اس کو میٹنگ میں بتاتے ہیں وہ آ کے پھر میڈیا پر کر دیتے ہیں تو میرے خال سے تو کوئی میتھڈ نہیں ہے اس میں ٹوٹل کنفیوزن ہے اور ایک چیز کومن ہے لیکن ان تمام بیانات میں وہ یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کی جو خواہش ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو وہ پبلک کرنے کے لئے بھی تیار ہیں اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ عمران خان کو ان کے وکلا بتا رہے تھے کہ اپریل کے آخر میں آپ رہا ہو جائیں گے آپ کی بیل ہو جائیں گی لیکن آپ کو پتا ہے کہ عدالتی جو معاملات ہیں اب اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو فلال تو ایسا نہیں نظر آتا کہ عمران خان کے تمام کیسز جس میں ان کو سزا ہو چکی ہے اس سے وہ بیل حاصل کر لیں گے یا جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیسے وہ بھی کوئی ان کے فیور میں فلال جاتا ہے ایسا نہیں نظر آ رہا ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آٹھ فوری کے الیکشن کے بعد طریقہ انصاف میں ایک یہ امید تھی کہ اب کیونکہ منڈیٹ ہمیں ملا ہے تو شاید اگر کوئی حکومت بن بھی جائے تو وہ شاید زیادہ عرصے چل نہیں سکے گی اور اس کو خطرات لاک ہوں گے فلال ایسا بھی کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا شباز شریف صاحب کی حکومت کو کیونکہ جو معاشی اعتوار سے بھی لوگ بات کرتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور شباز شریف صاحب کی حکومت ایک پیج پر ہے اور ایک ساتھ وہ ایفرٹس کر رہے ہیں تو سکسیس آف فیلیئر جو ہے وہ اس کا تائین ساتھ ساتھ ہی ہوگا تو میرے خال سے یہ دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اب زیادہ اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے لیکن عمران خان خود یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو اتنے ٹائم سے ویٹ کر رہا تھا کوئی بات نہیں کر رہا مجھ سے اور یہ بڑا اوویس ہے ایک ہوتا ہے کہ پریشر بڑھانا جس کا کل حمد خان صاحب آپ کے شو میں ذکر کر رہے تھے یہ آپ نے دیکھا تھا کہ گجناوالا تقریر میں نواز شیف صاحب نے پریشر بڑھایا لیکن جب عمران خان جو آپ کر رہے ہیں چاہے وہ کوٹ رپورٹر سے بات کر رہے ہیں یا ٹیلی گراف کا آرٹیکل وہ تو ایسا لگ رہے ہیں کہ اپنی کشتیاں جلا رہے ہیں کیونکہ پریشر تو ایک حد تک ہی بڑھائے جا سکتا ہے اگر آپ نام لے کے تنقید کریں گے تو پہ سامنے والا کیوں بات کرے گا کل جو آرمی چیف کا بھی آپ نے پیغام تھا وہ بھی بڑا واضح تھا جس میں انہوں نے فری سپیچ کے حوال اس سے بات کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو پتا ہے کہ ہمارا ہے دائرہ کار کیا ہے دوسروں کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے اور یہ بھی انہوں نے وہاں پہ آفیسز سے کہا کہ بھئی یہ جو پروپاگینڈا ہو رہا ہے اس میں آپ نہ بہ جائیں میرے اکال سے یہ چیز بڑی آوویس ہے جس لیول پہ اس وقت بات چیز چلی گئی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی مذاکرات کے امکانات ہیں اور ایک ایک محول ہوتا ہے شداد ظاہر ہے اس وقت تو ایسا محول نہیں ہے مگر کیا آگے جا کے آپ کو لگتا ہے کہ جس میں تحریکن صرف یہ پری کنڈیشن کے ساتھ مذاکرات میں جائے کہ جی پہلے آپ ہمارے لوگ چھوڑیں گے یہ کیسز ختم کریں گے ہمارا منڈیٹ تسلیم کریں گے ہماری اس کی ٹیمیں واپس دیں گے پھر ہم آپ سے بات کریں گے نہیں اگر شازیب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو بات کرنے کی ضرورت نہیں پیدا ہوتی یہی تو بیسیکلی تحریکن صرف حاصل کرنا چاہتی ہے اگر اسی شرائط کو آپ پری کنڈیشن کے طور پر رکھیں گے کہ آپ منڈیٹ واپس کریں لوگوں کو چھوڑیں تو پھر بات چیت کرنے کے لیے رہ کیا جائے گا اس کے بعد کیا آپ نے بات چیت کرنی ہے کیونکہ تحریک انصاف تو اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں بات چیت ہمیں صرف یہ کرنی ہے کہ ہر آئینی ادارہ جو ہے وہ اپنے آئینی حدود میں رہ گا ہمیں کوئی ڈیل نہیں کرنی کوئی بات چیت نہیں کرنی دیکھیں اگر جنورلی چاہے تحریک انصاف ہو یا کوئی اور سیاسی جماعت ہو وہ یہ خواہش رکھتی ہے کہ ایک پاکستان کا آئین ہے اس کے آئین کے تحت ہمیں چلنا ہے ہر کسی کو اپنے دائرہ کار میں رہنا ہے تو پھر اس کے لیے تو ایک کلیکٹیو تمام سیکھولڈرز کے ساتھ بات چیت ہوگی جس میں جو مین سٹریم پارٹیز ہیں چاہے وہ حکومت میں ہو آپوزیشن میں ہو ان سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور دوسرے سٹیکھولڈرز کو بھی بیٹھنا پڑے گا کیونکہ شازیب جب بھی کوئی بات جب بھی کوئی جماعت خفیہ مذاکرات کرے گی یا پھر صرف یہ کہے گی کہ ہمیں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی ہے تو پھر وہ بات چیت ڈیل کے لیے ہوگی آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شیف صاحب جب یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اور بلکل ان کا اسٹانس یہ تھا کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے لیکن خواجہ عاصف صاحب نے آ کے بتا دیا کہ حکومت آتے ہی پی ٹی آئی کی چھ مہینے میں ہماری بات چیت شروع ہوگی تھی اور ایونچلی وہ بات چیت کیا نکلی وہ بھی کہیں نہ کہیں سے مذاکرات کر کے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اگر تحریک انصاف واقعی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ایک آئینی ایشیوز پر بات چیت کرنی ہے تو وہ تو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنی پڑے گی جو کہ وہ نہیں چاہتے پھر نواز شریف کی ہی اسٹریٹیجی سے عمران خان نے یہ بات نکالی ہے کہ نواز شریف صاحب اس زمانے میں ایک دروازہ بات چیت کا کھلا رکھا ہوا تھا لینن جا کے تقریر میں تنقید بھی کرتے تھے جنرل باجوا پر اور جنرل فیض حمید پر اور وہ واقعی بیک فوٹ پر گئے اور پھر راستہ بھی نکلا تو کیا یہی اسٹریٹیجی ہے جس کو عمران خان بھی فالو کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مذاکرات بھی کرنے کو تیار ہوں اور تنقید بھی کر رہے ہیں ایک تو مجھے لگتا ہے شازیب شخصیات کا بڑا فرق ہے آپ نے بھی فالو کیا ہے جنرل باجوا کا 6 سال کا فرق بیک اینڈ فوٹ کرتے تھے ان کے بارے میں شروع سے اس وقت کی اپوزیشن یعنی نو لیگ بھی یہ کہتی تھی کہ ان کی کسی بات پر ریلائی نہیں کیا جا سکتا تو میرے خال سے ان پر دباؤ ڈالنا جو ہے وہ زیادہ نظمتاً آسان تھا اور دوسرا حکمت عملی میں بھی فرق ہے جیسے میں نے کہا گجناوالا کی ایک ون آف سپیچ تھی جہاں پہ نام لیا گیا اور ذمہ داری جنرل باجوا ان کی ٹیم پہ اس وقت ڈالی گئی لیکن ایسا نہیں تھا کہ تسطل کے ساتھ ان کا نام لے کے ان کو ذمہ داری ڈالی جاتی تھی ان پر یہاں پہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتی تو میرے خال سے لہجہ پھر بھی تھوڑا مختلف ہوتا کہیں نہ کہیں گنجائش ہوتی یا پہ تو خان صاحب جو ہے وہ مسلسل کوٹ رپورٹر سے یا ٹیلی گراف کا آرٹیکل ہو یا گارڈین کا آرٹیکل ہو وہاں نام لے کے تنقیب کر رہے ہیں تو اس حد تک اگر وہ بیانیے کو آگے لے کے چلے گئے ہیں تو اس کو صرف ہیڈ بڑھانا تو نہیں کہیں گے یہ تو میرے خال سے ایسا ہے کہ شاید وہ اس اینڈ پہ لے کے جا رہے ہیں جا پہ بات چیت مشکل ہو جائے کر